تو سبوٹ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پراشک ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی موسیقی 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 یہ چیز میں ہے اور کسنا عجیبی راستہ ہے اپنی کچھ میں دو کاریاں دو جیپ آگے ہیں اسے آگے نہ پیچھے کچھ راستہ ہی ہیں سب تو مزا آیا تھا لیکن خیر بھی پہنچنی والے کچھ ہی دیر میں ناپر سردی بہت ہے اور چرس میں نے یہ کیاکٹس دنا ہوا ہے لیکن اتنی سردی لگری سب سے توڑی خراب ہے لیکن دیکھتے وہاں بلوگ ہو چکا ہے میں گول پایا تو ٹیس ہے ورنہ کلپس میں شوٹ کری گا تو شوگران کے بعد ہم گئتے ہیں ناران اور ناران میں جا کے ہم نے ایکٹیوٹی کی تھی لوکل سٹول میں چیچنگ کی اور اس کے بعد ہم نکلیتے سہفل ملوک اور جہاں پر جا کے میری سب سے دو ایسی بہت خرابتی تو میں وہاں جا کے بول تو نہیں پاہ رہتا کیونکہ بہت زیادہ ساتھ نہیں کی تو اس لئے میں نے بوئیس آور اپ ہے تو پاٹی دیکھتے اور بھی چیزیں کلپس ہیں میرے پاس تو تب تک سٹوری سنتے ٹھہر ہو گئی آر چلا 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 اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی ایموشنال ٹیمیج وہ ناری آپ خاکی ہیں وہ آگ کی پیداشیں آپ مٹی کی آپ کو اور پری کا ملا نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گمتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو بارہ سال راستے پہ لگے تھے جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے اسی کی بھی ایک سیڑ میں ایک خیمے کی طرح پتھریں وہ آپ بھی موجود ہیں اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور چالیس دن کا چلا کرو اللہ کی عبادت کرو چالیس دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر چالیس دن کا چلا کیا چالیس میں دن کے بعد دو جنات اس کے قبضے میں آگئے ان جناتوں نے سلمانی ٹوپی پینائی تو جیل کے کنارے پر لے آئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیوں کہ اس نے سلمانی ٹوپی پینیئے تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور آٹھمی وہی ملکہ بدرجمال پری جو خواب میں ملی تھی اس جیل میں نہانے کے لیے آئی کوئے کاف سے کوئے کاف جو ہے روس کے پاس ہے چچنیا کی طرف ریشیا میں ہے آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جیل میں نہانا شروع کر دیا بدرجمال کا لباس جوتا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا دوسری سہیل یہ لباس پین کر چلا گی تو بدرجمال کے لیے رہ گی وہ جا نہیں سکتی تھی شہزادے نے اس کو اپنی چادر پینا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا پر جو تھے وہ چپا لیے جاب ناران میں پہنچتا دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا دیو سفید جو تھا پری کاشا کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سجدہ ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے جیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھالی باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی اڑی لگا کر وہاں سے سارے جیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ جلے تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا بہت بڑا اقتلاب جیل تھا اور ایک چھوٹی کروٹی کے پیچھے جو گیب جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا دیو نے وہاں سے توڑ دیا توفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادہ دونوں نے دعا مگی کہ اللہ میں بچا توفان آ گیا اللہ کی قدرت سے ایک سرونگ بن گیا دائیں سیٹ سے بھی توفان گزر گیا اور بائیں سیٹ سے بھی پری اور شہزادہ دونوں بچ کے سرونگا بھی موجود ہیں ناران میں سیفر ملوک اٹل سے پانچ منٹ کا رستہ ہی جا کے دیکھ سکتے اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دواسائی میں لگا دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا شہزادہ کا نام تھا جی سیف ملوک تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اس لیے اس جیل کا نام مشہور کیتا ہے سیفر ملوک جیل اور اس کی داستان بنی ہے پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئی انہوں اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی کوکاف پریستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت ساڑھے دس ہزار کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے وہ سمن ملکہ پربت برف والی جو آخری چھوٹی ہے اس کی ساڑھے سترہ ہزار فٹ آئی گئے سات ہزار یہاں سے اوپر ہے لیکن آج دن تک سر نہیں کر پایا اس کے اندر سونے کی معیصت پر یہ بہدت کرتی ہیں جو بندہ بھی جاتے اس کو گرا دیتی ہیں نانٹی اٹھ کا واقعہ راشت بٹلا اور کا ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پاڑ کو سر کرنا ہے لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا تیرہ دن بعد اس کی ڈیٹ بڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بیجائے چاندی رات ہوتی ہے چاند کی جب چودمی رات ہو تو پرییں اترتی ہیں اس جیل میں لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار لوگ ہوتے ہیں یا عبادت کرنے والا بندہ عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا آگ سے اس میں آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے دن جیسی روشنی ہوتی ہے لوگ آتے نظارے کرتے ہیں اور آئی دن تک کہ جیل کی گیر آئی کہ اندازہ بھی کسے نے نہیں لے سکیا کہ انگریز آیا تھا اس نے پانچ مان رسی لائی تھی اس وقت گاڑییں نہیں آتی تھی خچروں پہ آگے دس کلو کا لوہ بند اس کے درمیان میں کشتی کے تھروں ڈالتے رہے ہیں رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گیر آئی کے اندازہ نہیں کر سکیا ساڑے پانچ کلو میٹر ارد گرد ہے چھے سو کنال رکبے میں یہ سارا جیل ہے اس کی گیر آئی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور یہی رستہ جا رہا ہے آگے سی پاڑ کی پہ ایک سیڈ پہ آنسو جیلے تو جب شہزادہ پری کلے کے چلا گیا تو دیو رو رہا تھا دیو کانسو گر گیا وہاں پہ ایک چھوٹا سا جیلے آنکھ جیسا نشانیں آنسو جیسی آگے سے بیتی ہے کترے کترے سے آٹھ گھنٹے تو مزید لگتے ہیں چار جانے میں اور چار آنے میں یہاں سے گوڑے پہ جانا ہوگا یا پیادل آگے گاڑی نہیں جا سکتی سٹوری ختم سکتی تینکیو وانس مور وانس مور چیک کرتے بھئی کتنا تھنڈا اب بھئی تھنڈا نہیں ہے کچھ بھی بھائی ملکہ لے جائے گی اب میں ملکہ کو لال یہ دیکھو یہ ہمارے دوست بھائی کافی ریٹ آنے بجا رہے کافی ریٹ آئے گا اور اب تم لوگ گولتے ہو جائی کانٹینٹ کی کمی دیکھتے ایسے بھائی ایسے تو ان کو دیکھو دیکھو ان کو آپ کے دیکھو بھائی بھائی کھر اب ہم دوبارہ جا رہے ناران وہاں پر ہوتل میں رکھیں گے توڑ دے پھر اس کے بعد دینر ہے رات کو اور شاہیت سے وہاں پر ہوگا بان پائر اور پھر رات کو ناران بزار پی جانے ہے اور پھر اس کے بعد اگلے دنم جائیں گے رافتنگ دیں تو دیکھتے کیا سین ہے وانس مور موسیقی 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 موسیقی